اسلام علیکم اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بیبے نے مجھے دو روٹیاں دی بیسن کی میں نے وہ دو روٹیاں بیسن کی کھا لیں اور ساتھ لسی بھی پی لی اور بیبے کو خوش کرنے کے لیے میں نے زوردار آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا تو بیبے نے اشفاق احمد سے کہا پتر اے کے کی تئی تو اشفاق احمد صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ اے میں اللہ دا شکر ادا کی تا تو بیبے نے آگے سے اسے کہا پتر میں نے تمہیں دو روٹیاں دی تم وہ دونوں کھا گئے نہ تم نے باہر جھانکا نہ تم نے کوئی آس پاس کی خبر لی کہ کہیں کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے تو یہ کس طرح کا اللہ کا تم نے شکر ادا کیا ہے انہوں نے اشفاق احمد صاحب کو یہ کہا کہ لفظوں میں جو شکر ہوتا ہے وہ سارے کرتے ہیں لیکن بانٹ کر شکر کرنے والے صرف نصیب والے ہی کیا کرتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ اشفاق احمد کو یہ سبق دیا کہ آپ صرف لفظوں سے اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کریں بلکہ عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کریں تو جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ چھٹی کلاس آج اسکول میں پہلا دن ہے ان کا تو وہ نہایت خوش ہوں گے ان کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہوئے اور جتنے بھی لوگوں کے اچھے ریزارٹس آئے ہیں وہ اس پر بہت خوش ہوں گے تو آپ صرف خوش نہ رہیں بلکہ ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے خواب بھی دیکھیں جس طرح نائنٹین نائنٹی سکس میں ایک سکول میں ایک ٹیچر کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں کافی کا ایک مگ تھا سامنے سے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ آپ ہمیں بڑے درس دیتے ہیں کہ بڑے بڑے خواب دیکھا کرو کیا آپ نے بھی کبھی خواب دیکھا ہے تو سکول کے ٹیچر نے آگے سے جواب دیا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا تو کلاس میں ایک زوردار کہکہ لگا دوستو دنیا نے اس شخص کو دو بار امریکہ کا صدر دیکھا اور وہ شخص تھا بھراک اوباما جب وہ صدر بنا تو اس نے اسمان کی طرف دیکھ کر کہا نتھنگ از امپوسیبل دوستو نتھنگ از امپوسیبل آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اور شکر ادا کیجئے اور بڑے بڑے خواب دیکھئے شکریہ شکریہ